شروع اللہ رب العزت کے نام سے جنہیت مربان اور رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم ڈیپلیکیٹڈ اے پی آئی کا جو جاوہ جب ہم اپنے کسی بھی انڈرویڈ سٹوڈیو میں جو ہم کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو جب ہم بلڈ کرتے ہیں جب ہم کوئی اپلیکیشن بنا چکتے ہیں تو ہم اس کو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ڈیپلیکیٹڈ اے پی آئی کا ایرر آ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس جو ایرر ہے یہ جو بگ ہے اس کو ہم کس طرح ریموو کر سکتے ہیں اپنی پروگرامنگ میں سے جو اب ہم انڈرویڈ سٹوڈیو کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں ڈیپلیکیٹٹ اے پی آئی کا مطلب اصل میں کیا ہے کہ جو کوڈرز ہیں انہوں نے بہتر اے پی آئی ایز جو پہلے سے اے پی آئیز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ان سے بہتر اے پی آئیز ہوں انہوں نے جو ان سے ہے وہ لانچ کر دی ہوتی ہیں پروگرامنگ کے لیے تو اس لیے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر اے پی آئی ہیں اس سے جو پرانی اے پی آئیز ہیں ان سے یہ بہتر کام کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ نئی اپی آئیز انٹروڈیوز کرا دی ہوتی ہیں تو اگر آپ کے پروگرام میں ڈیپریکیٹڈ اپی آئی کا آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں جونس ہے فیوچر میں مجھے جونس یہ یہ جو ڈیپریکیٹڈ اپی آئی ہے جو میں اپی آئی یوز کر رہا ہوں وہ ختم ہو سکتی ہے کیونکہ فیوچر میں وہ اگر تو آپ کو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے وہ جو ڈیپریکیٹڈ اپی آئی اس کو رموو کر دیں اور اس کی جگہ جو نئی اپی آئی آ چکی ہے اس کا استعمال کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ابھی یہ یوزز اور آورائیڈ آف ڈیپریکیٹڈ اپی آئی کر رہا ہے لیکن یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کس جگہ پر ہے یہ کس لائن پر ہے تو ہم نے اس کو رموو کرنے کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے کوڈ میں کس جگہ پر ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم نے اپنے پروجیکٹ میں جانا ہوگا اس کی کریڈل سکرپٹ میں جانا ہوگا اور بلڈ دارڈ کریڈل میں چلے جانا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آل پروجیکٹس لکھا ہوا ہوگا آل پروجیکٹس اس کے نیچے آپ نے آپ جیسے کی یہ سیڈ پر دے سکتے ہیں ریکمپائل ویڈ ایکسلنٹ ڈیپریکیٹڈ فار ڈیٹیلز دیٹیلز کے لیے تو ہم نے یہاں پہ یہ کوڈ کریڈل پروجیکٹ ایویلویٹڈ ٹاسک ویڈ ٹائپ جاوہ کمپائل آپشن کمپائل آرک ایکسلنٹ ڈیپریکیٹ ڈیپریکیٹشن اس کو یہاں پہ ہم نے جونسا ہے لکھ دینا اس کے بعد ہم نے سنکرونائز ناؤ گار دینا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی دیر میں سنکرونائز ہو جائے گا اب ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے اپنے پروگرام کو دوبارہ سی بیڈ کرنا ہے ہم اسی اپنی من ایکٹیوٹی پہ چل جاتے ہیں اور اپنے پروگرام کو دوبارہ سی ری بیڈ کرتے ہیں ری بیڈ پروجیکٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ڈیپریکیشن کا ابھی بتا رہا ہے کہ کونیکٹیوٹی منیجر دیکھیں ابھی آپ کو اس نے آپ کو بتا جیا اگر آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس لائن پہ لے جائے گا جیسے کہ یہ مجھے لے گیا ایک گیٹ نیٹ ورکن کو کونیکٹیوٹی منیجر ٹائپ وائ فائی اس ڈیپری گیٹیڈ اب میں اس کو اگر میں ریموو کرنا چاہتا ہوں تو اب میں اس کو جو ان سا ہے ریموو کر دوں گا آپ مجھے پتلا گیا ہے کہ میری اس لیکورڈ کی اس لائن میں جو ان سا ہے پرابلم ہے تو اس کو میں کس سے ریموو کر دوں گا اس کو میں نے ریموو کرنے کے لیے کہ سیمپل سا ہے کام کرنا ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا جاتا ہوں اس کی جگہ میں یہ کوڈ لکھ دیتا ہوں اب میں اس پروگرام کو اپنے دوبارہ سے بیلڈ کرتا ہوں کیونکہ اب میں نے وہاں سے جو ان سا ہے گیٹ نیٹ ورکن کو کو ریموو کر دیا اپنے کوڈ میں سے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب دوبارہ میں اس پروگرام کو ری بیلڈ کرتا ہوں یہ تھوڑ ٹائم لے گا یہ میرا پروگرام کو ری بیلڈ کر رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ میرا پروگرام بیلڈ ہو چکا ہے اور وہ ڈیپلیکیٹیڈ اے پی آئی کا جو میرے پاس جو بگ آ رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے تو دوستو اس طرح آپ اپنے کوڈ میں اگر آپ کو ڈیپلیکیٹیڈ اے پی آئی کا میسیج جا رہا ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے اپنے پروجیکٹ میں جا کر بیلڈ ڈاٹ کریڈل پروجیکٹ میں جل جانا ہے اور اس میں جا کر کریڈڈ ڈاٹ پروجیکٹ ایویویٹیڈ ٹاسک ڈاٹ ویڈ ٹائف جیوہ کمپائلر آپشن ڈاٹ کمپائلر آرگز ایکسلنٹ ڈیپلیکیٹیڈ لکھ دینا ہے یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی کوڈ میں کس طرح پر ڈیپلیکیٹیڈ اے پی آئی یوز ہو رہی ہے اگر آپ اس کو رمو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بہ آسانی رمو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس لائن میں یہ مجھے جوں سے ڈیپلیکیٹیڈ اے پی آئی کا باگ